ویلکم ٹو ٹوڈیز ویڈیو جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی کہ کچھ پرنسپل کچھ رول ہوتے ہیں ہر ایک چیز کرنے کے لیے بزنس کے رول ہوتے ہیں پروفیشن کے رول ہے نوکری میں بھی رول ہوتے ہیں تو میوچول فنڈ اور سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے بھی رول ہوتے ہیں دس رول یا پرنسپل میں نے لاسٹ ویڈیو میں ہاؤ ٹو بیکم رچ بائی انویسٹنگ ان سٹاک مارکٹ میں بات کی تھی اور پرامس کیا تھا کہ باقی کے دس پرنسپل یا رول جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں جن کے بینا پروفیٹ کمانا بہت مشکل ہے یاد سمجھئے کہ لاؤس ہی ہو سکتا ہے اگر آپ یہ رول فالو نہ کریں تو لاؤس ہو سکتا ہے جیسے روڈ پہ جا رہے ہیں روڈ کا اگر رول فالو نہیں کرتے کیپ ٹو دی لیپٹ یا سپیڈ لیمٹ والا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے سمیلرلی سٹاک مارکٹ میں بھی اگر ہم رول فالو نہیں کرتے تو ایکسیڈنٹ منز لاؤس ہونے کا چانس ہوتا ہے تو جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے دس پرنسپل دس رول کی بات کی تھی ان میں سے آپ کو کون سے اچھے لگے ایک یا ایک سے جیزہ اچھے لگے یہاں آپ اپنا پاوز کر کے ویڈیو نا کمنٹ سیکشن میں لکھئے گی یہ مجھے اچھا لگا ہے اس کے بینہ نہیں کچھ ہو سکتا اس کے بعد آپ اس کو ویڈیو کو چالو کیجئے آج میں آپ کو باقی کے دس پرنسپل یا دس رول بڑی بریفلی بتاؤں گا نمبر ون رول ہے جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی وارن بفے نے کہا دو ناٹ لوز منی اور انہوں نے کہا دو ناٹ فارگیٹ رول نمبر ون دیٹ میز دو ناٹ لوز منی is a very important principle اب کہنے کو تو ٹھیک ہے پر کیسے کیا جائے کہ پیسہ کھو نہ جائے رسک کم لینا ہے ہائیلی رسکی اسیٹ میں ہائیلی رسکی انوائرنمنٹ میں انوائرنمنٹ میں انوائرنمنٹ نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں گا کون سے رسکی انوائرنمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ لاس ہونے کا چانس ہے تو کوشش کیجئے کہ وہاں پہ نہ کریں انوائرنمنٹ جہاں پہ رسک زیادہ ہو منمم رسک والے کام کریں ایک شیئر جو دس روپے کا چلتا تھا بیس کا ہو گیا تو آپ سوچیں ابھی میں لے لوں اور اس کے بعد وہ پھر دس کا ہو جائے یہ رسک ہے تو ایسے رسک نہیں لے لے نمبر ٹو ہاں اس میں نمبر وان میں پیسہ لوس نہیں کرنا سب سے امپورٹنٹ نمبر ٹو مارکٹ چیک کر لیجئے اوور پرائیسٹ ہے یا انڈر پرائیسٹ ہے اگر اوور پرائیسٹ ہے تو نہ لیجئے اگر انڈر پرائیسٹ ہے تو then you can invest یہ دوسرا principle ہے آج کا جو میں بات کروں گا how to understand کہ مارکٹ اور پرائیسٹ ہے یا انڈر پرائیسٹ ہے کسی نے کہہ دیا وہ تو نہیں چلے گا تو کس کہیں سن لیا وہ بھی نہیں چلے گا تو کیسے پتا لگے گا مارکٹ کیپ جتنے شیئر ہیں سٹاک ایکسچینج میں کوٹڈ ان کی ٹوٹل مارکٹ کیپ کتنی ہے یہ آپ کو پتا لگ سکتا ہے نیٹ پہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں and what is the gdp of the country if market cap of the all shares quoted on the stock exchange is equal to gdp of the country تو یہ اکی ہے اگر مارکٹ کیپ سارے شیئروں کی gdp سے زیادہ ہے that means it is overpriced and if the market cap is less than the gdp of the country underpriced ہے موقع ہے دیکھیں مارکٹ up down ہوتی volatility ہے تو جب مارکٹ underpriced ہو then invest overpriced ہو تو invest نہ کیجئے نمبر ثری is جب آپ invest کرتے ہیں کسی شیئر میں اس کمپنی میں دیکھئے کہ سرپلس کیش ہے کیش فلو اچھی ہے اس کی ایک کمپنی ویڈ لوٹ آف کیش is better than ایک کمپنی ویڈ لوٹ آف ڈیٹ جس نے لون بہت لیا ہوا ہے اس سے بیٹر ہے جو کمپنی کیش رکھتی ہے لون نہیں ہے یا لون بہت کم ہے اب اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیے if the total ڈیٹ آف ڈی کمپنی جو انہوں نے لون لیا ہوا ہے is more than market cap آف ڈیٹ کمپنی ایک کمپنی کا مان لیجے لون ہے ایک ہزار کروڑ اور اس کی market cap پانچ سو کروڑ ہے then red flag بالکل شیئر نہیں لینا تو کیا ڈیٹ زیادہ ہے تو نہیں لینا کیش ہے زیادہ تو پھر لینی کمپنی نمبر فور تھوڑے سے شیئر میں invest کرنا ہے ہمیشہ یہ نہیں پچاس ساٹھ سو شیئر لے لیے وہ جو ہے نا جن کے پاس بہت سارا سٹاپ ہوتا ہے ٹریک کرنے کے لیے ان کے لیے تو ٹھیک ہے individual کے لیے you should have only very few shares تو اس کو ایک فارمولا ہے کہ جب بھی آپ invest کرتے ہیں ایک سیکٹر میں بیس پرسنٹ سے زیادہ نہ invest کیجئے اور ایک کمپنی کے شیئروں میں پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہ شیئر کی انویسٹ کیجئے اگر یہ آپ فارمولا کریں گے آپ کا سٹاک جو ہے ڈائیورسی فائی ہو جائے گا آپ کا پورٹ فولیو اور ڈائیورسی فائی ہوگا تو وولیٹیلیٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو ڈائیورسی فائی and have only a few shares which you can track right number five is respect the rational of the market market اوپر جا رہی market نیچے جا رہی نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں نہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ ریشنیل ہے یہ ہے کہ اوپر جا رہی ہے تو اوپر جا رہی accept that نیچے جا رہی تو accept that کے market نیچے جا رہی ہے نمبر six diversify جیسے پہلے point four میں میں نے کہا diversify کیجئے ایک diversification اور بھی ہے debt میں کتنا invest کرنا large cap shares میں کتنا کرنا mid share cap والوں میں اور جو small cap ہے اس میں کتنا کرنا یہ ratio vary کرتی ہے ہر ہی کے لیے ideally you should have twenty percent in the debt debt bonds میں fixed deposit میں تا جو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑے اس کو آپ use کر سکتے ہیں large cap mid cap اور small cap میں divide کیجئے باقی کا پیسہ ideally لوگ large cap اور mid cap میں ملا کے sixty کرتے ہیں sixty percent یا fifty five percent اور small cap میں twenty یا twenty five percent کرتے ہیں twenty percent debt میں ہو گیا sixty large cap میں ہو گیا and twenty in small cap small cap ہے کئی بار بہت اچھی return دے دیتا ہے large cap آپ کا capital protect کرتا ہے ڈوبنے کے chance کم ہوتے ہیں seventh principle is market volatility is a friend کئی کہتے ہیں کبھی market اوپر جا رہی کبھی نیچے جا رہی share اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے یہ تو ہونا تبھی تو آپ profit کمائیں گے if you are able to buy the share at lower price when it is cheap and you sell when it is high تو تبھی تو پیسہ ملے گا تو volatility is a friend observe this thing eighth principle ہے کہ اگر business کسی company کا اچھا چل رہا ہے تو share اوپر جائے گا آپ مان لیجیے کسی کو track کرتے ہیں car company کو track کرتے ہیں اس کی car زیادہ بک رہی ہیں scooter company کو track کر رہے ہیں یا کوئی consumer durable کو آپ consumer discretionary چیزوں کو track کر رہے ہیں and آپ اخباروں میں پڑ رہے ہو ٹی وی میں دیکھ رہے ہو کہ اس کی سیل زیادہ ہو گئی آج کا لوگ یہ car زیادہ خرید رہے ہیں نئے model آ رہے ہیں تو اس کا شیئر اوپر جائے گا تو try to buy that company's share تو نمبر نو ایک principle general ہے ایسے company کا شیئر لو جو آپ کبھی نہ بیچنا چاہو مان لیو دس سال stock market بند بھی ہو جائے تب بھی آپ نہ بیچنا چاہو آپ کے معنی میں کئی ہوں گے کہ یہ شیئر لے لیں یہ کبھی نیچے نہیں جاتا اوپر ہی جاتا ہے تو let us buy that ایسے شیئر purchase کرنے ہیں کبھی volatility ہے نیچے آئے گا بھی but ultimately trend remains اوپر جانے والا تو وہ شیئر لیں جو آپ long term رکھ سکیں جس کا آپ کا پتہ ہے company ڈوبنے والی نہیں company کے business بڑھ رہا ہے company کا شیئر بھی اوپر جائے گا last میں میں advise کروں گا اپنے experience سے کہ اگر آپ free ہیں جیسے کوئی retired لوگ ہیں اور کہ کوئی ان کے پاس کوئی اور زیادہ کوئی دوسرے طرف کام زیادہ نہیں ہے ان کو study کرنا چاہیے اور اس کے بعد invest کرنا چاہیے fundamental company کی balance sheet company کی annual report پڑھیے پہلے اس میں company کی annual report تین سال کی پڑھیے if you feel that this company is doing good business is increasing تب invest کی جئے but if you do not have much time جیسے job میں ہیں لوگ profession میں ہیں لوگ ان کے لئے advise simple ہوتا ہے کہ mutual fund میں invest کر دیں mutual fund میں fund manager expert ہوتے ہیں وہ study کرتے ہیں تو آپ کو اگر 10-11% return expectation ہے آپ کی تو آپ index fund میں بھی invest کر سکتے ہیں تو میں نے index fund میں invest کرنے سے کیا فیدہ ہے کئی چیزیں ایک دوسرے ویڈیو میں پہلے بولی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجے اگر دیکھا ہے دوبارہ دیکھ لیجے اگر آپ busy ہیں نوکری میں ہیں مینک میں ہیں یا کسی اور job میں ہے invest in mutual fund اور اگر آپ کی expectation ہے 10-11% 12% annualized growth مل جائے تو آپ index fund میں کر دیجئے نفٹی والے سینسیکس والے یا کسی اور میں and if you are free study the annual report for three years اب annual report میں کیا دیکھنا ہے میں ایک separate ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون سی کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ کے decide کر سکتے ہیں whether to buy this share or not hope you have understood all these and if you have liked this video i will request you to share with the friends last may request karoonga please subscribe to my youtube channel and also press the bell icon thank you